جو سواب کما سکتے ہیں فضول میسیج میں مت پڑھیں فضول قسم کے میسیج فضول قسم کی شائری فضول قسم کے لطیفے اور ایک عجیب قسم کی ہوا چلی گندی تصویریں گندے میسیج گندی چیزیں ایک دوسرے کو شیئر کرنا ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا ملتا کیا ایسا ہے وقت بھی ضائع گناہوں کے عالی انٹرنیٹ کا استعمال یہ اس قدر آج کے دور کا جدید جو ہے وہ اجادات میں سے ایک اہم اور مفید اجاد ہے انٹرنیٹ اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے دینی اور دنیاوی اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹ کے ذریعے بے شمار کتابیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ جہاں اتنی خوبیوں کا حامل ہے وہاں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں اس کے ذریعے اب جو وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں مقصد حیات جو بھول گئے ان کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ پوائنٹ آٹ کر رہے نا اسی نیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی بلیک میلنگ فوش ویب سائٹس کے ذریعے جنسی جذبات کو تسکین پہنچانا جیسی برائیاں ہمارے نوجوان طبقے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں ہمیں اگر اپنی اولاد کو اس جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہی ہے تو اس کا صحیح استعمال سکھائیں اور ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا اور اپنی اولاد کا قیمتی وقت صحیح جگہ استعمال کرنا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے وقت کا درست استعمال کی ایک جگہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرنیٹ پر آپ اگر ہیں نیٹ کے ذریعے کوئی ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net آپ وزٹ کیجئے آپ کا بہت وقت اس پہ گزرے گا اور انشاءاللہ یہ ویب سائٹ آپ کو بور بھی نہیں ہونے دے گی بہت سا علم بھی ملے گا آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا پھر گزارنا نا آپ نے اب ادھر آجاؤنا اب آؤ ویب سائٹ پر آجاؤ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم دین ملے گا آپ کو ناتیں ملیں گی تلاوت ملے گی فیضانِ قرآن ملے گا فیضانِ حدیث ملے گا سیرتِ مصطفیٰ کا انسائیکلوپیڈیا ملے گا آپ جس شعبے میں جانا ہے آپ کو شعبے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلومات ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آج کے دور کے انتہائی خطرناک احلا جس کا درست استعمال اس کو بہت اچھا بنا دیتا ہے جس کا غلط استعمال اس کو بہت ہی برا بنا دیتا ہے وہ ہے ٹی وی اسی طرح ٹی وی دور حاضر کی ایک ایجاد ہے فہاشی اور اریانیت پھیلانے میں اس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ٹی وی فی زمانہ تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہے آج ہر قصو ناقص اس تباہکار کی محبت کا شکار ہے اس کے ذریعے بھی اچھا خاصا وقت برباد ہوتا ہے فلموں ڈیراموں کے حیاسوز مناظر سے لطف اندوز ہو کر لوگ گھینٹوں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں ہمارے بڑے تو اس برائی میں پہلے سے مبتلا تھے مگر افسوس کہ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فلمی گانے گنگناتے گلیوں میں ٹانگیں تھرکاتے ہوئے ناچتے نظر آتے ہیں خدارہ غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے گندی فلمیں دیکھ کے گندے مناظر دیکھ کے اب کارٹون کے نام پر بھی تو کس قدر بے ہیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے اب غور کرے ہیں ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوانوں میں فاشی اوریانیت اور بے ہیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے غیر محسوس انداز میں ان کے ذہن کو باغی کیا جا رہا ہے اپنا اور اپنی اولاد کا وقت برباد ہونے سے بچا ہے ان کا دل لگ جاتا ہے آپ ہم غور کریں نہ تھوڑا سا کوشش کریں بچوں کو تھوڑی سی تربیت دیں ان کا ذہن جلدی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جدھر چاہے کر لیں خدا رہا غفلت سے بیدار ہو جائے یہ گندی فلمیں ڈیرامیں یہ گانے باجے یہ فہاشی اوریانیت کے مناظر بچوں کو بگاڑ دیں باغی کیا جاتا ہے باباب کے ساتھ خاندان کے ساتھ معاشرے سے ٹکرا جاؤ یہ کر دو وہ کر دو گھر سے بھاگ جاؤ یہ سکھایا یہ ہی جا رہا ہے نا آج کل پتا یہ چلتا ہے فلمیں ڈیرامیں دیکھنے کی بجائے اور میں آپ کو ٹی وی کا ایک اچھا استعمال بتا دیتا ہوں بے ہیائی کے چینل چھوڑو فہاشی اوریانیت والے چینل چھوڑو اتنی محنت اتنی کوشش کر کے آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی نے آپ کو ٹی وی کے درست استعمال کے لیے مدنی چینل دے دیا ہے آؤ نا مدنی چینل پر مدنی چینل پر آپ کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ روحانی تسکین بھی ملے گی ٹی وی کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے اس سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے گانے باجے پر اس کا فائدہ کیا گانے سنے فلموں سے گندے لطیفوں سے گندے اشعار سے اتنی مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ علم دین ملے گا فکر آخرت ملے گی ابھی جو مدنی چینل پر موجود ہے مدنی چینل کے ناظرین اب آپ غور کریں اس وقت یہ جو ہم مقصد حیات پر گفتگو کر رہے ہیں یہ مدنی چینل کی کوشش نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی طرف توجہ دیلانا یہ مدنی چینل اس بات کی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اپنے وقت کو اچھا اس کو جو فروٹفل بنا لے اس کا یوٹیلائز اچھا کرنے والے بن جائیں اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچ جائیں اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچ جائیں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لے ہماری اولاد ہماری نسلیں ہمارا گھر بے حیائی سے براہی سے فہاشی سے ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جائیں مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گرگر بہار مدنی چینل کو اپنے گھر میں مدنی چینل چاری کریں دل لگائیں دیکھیں شروع بات کہتے ہیں تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں ہم آؤٹنگ نہیں کرو اپنے مدنی چینل پر سلسلے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں آپ دیکھو گے کہ مدنی چینل پر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو موضوع چینج نظر آ جائے گا مختلف موضوعات بدل جاتے ہیں سلسلے بدلتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بوریت نہیں ہوگی جس کا بیمار ہو جاتا ہے نا دل اور بیمار ہو جاتا ہے جو کسی مرض میں اس کو اچھی خوراک بھی بعض اوقات جو نا وہ ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن جب توبہ کرتا ہے دل لگ جاتا ہے نا عبادت پھر جو ہے نا وہ نیکیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں دل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس کے علاوہ بھی دیگر فضول کاموں میں وقت کو برباد کیا جاتا ہے مثلا ابھی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں وقت ضائع ہونے کی اٹھنے کے باوجود کافی دیر بستر پر پڑے رہنا بستر ہی نہیں چھوڑتے جاگ بھی گئے ہیں بستر نہیں چھوڑتے یہ وقت کسی استعمال میں نہیں آرہا غسل خانے میں گھنٹوں نکال دینا کھانا کھاتے وقت بہت زیادہ وقت لینا کافی دیر آئینے کے سامنے حاضری دینا کہیں چائے پینے بیٹھنا تو فضول اور لغو گفتگو مثلا ملکی اور سیاسی حالات میچوں پر تبصرے وغیرہ میں مشغول ہو جانا فائدہ کیا اس کا اور افسوس کہ آج بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جو غیبت چغلی موسیقی بدگمانی دل آزاری تحمت و بہتان مخلو تفریقہ ہوٹل ٹی وی وغیرہ پر فلم دیرامے کھیل کوت کے غیر شرعی پروگرام دیکھ کر وقت جیسی عظیم نعمت کو برباد کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر و منزلت کے پیش نظر اسے لغور فضولیات سے بچا کر اللہ عزیز کی خوشنودی اور رضا میں بسر کریں یاد رکھئے کہ جو لوگ اپنی زندگی اور وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے وہ کوئی شرم ساری نہ ہوگی تو وقت کا اچھا استعمال کرتے ہیں وہ شرم سار نہیں ہوں گے اپنے وقت اپنے گزرے ہوئے لمحات پر فرہاں شادہ ہوں گے چنانچہ حضرت اسنہ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں ساٹھ سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے ساٹھ سال تک ہر دن اور رات ایک ایک قرآن پڑھا کرتے اور جب کمزوری اور زوف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑنا دشوار ہو گیا اوپر منزل تھی نا اوپر چڑنا اترنا دشوار ہو گیا تو آپ نے اترنا ہی چھوڑ دیا کہ دوبارہ چڑنا مشکل ہو جائے گا یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوار نے اور رب کو رازی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشکول ہوئے کہ آپ نے چالیس سال تک زمین پر پہلو نہ لگایا یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا اور جب آپ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحب زادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ تمہارے خیال میں اللہ تمہارے باپ کے وہ چالیس سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں قرآن کریم پڑا ہے یہ آپ کے بیٹے جب رونے لگے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے باپ کے وہ چالیس سال ضائع کر دے گا جن چالیس سالوں میں ہر رات میں پورا ختم قرآن کیا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زادہ رائی کٹھا کر لیتے ہیں تو اس جہان فانی سے کوچھ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو بخوشی آگے بڑھ کر خود موت کو اس لیے گلے لگا لیتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر عبتی نعمتوں کے سائے میں جلدہ جلد پہنچ جائیں لہٰذا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو یہ بات بخو بھی جان لیجئے کہ جس مقصد کے تحت آپ نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اپنے اوقاتِ کار کا درست استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کوشہ رہیں گے اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا اور اس کے حصول کے لیے جتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے اور جو اس کے بارکس اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کرے گا ناکامی و ماں نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہزاروں مصروفیات کے باوجود بھی اپنے دنیاوی مقصد میں کامیابی کے لیے جیسے بھی بن پڑے اور جس طرح بھی ممکن ہو ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں اب دیکھ لیں کہ دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ بہت زیادہ بیزی ہیں لیکن اب دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے جیسے بھی بن پڑے جس طرح بھی ممکن ہو وقت نکالتے ہیں نا تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے بڑی توجہ طلب جملے ہیں کہ ہمیں کسی دنیاوی پروفیشن میں پڑھائی میں کاروبار میں نہیں ہے کتنی مصروفیت ہے کیسی ہی ہم جو ہے وہ مصروفیت میں علج گئے لیکن وقت نکالتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے یار نفع آرہے ہیں پروفیٹ جا رہا ہے جوب چلی جائے گی نوکری چلی جائے گی یار وقت پہ پہنچنا ہے دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں نہ کھینچ کے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ اس کو اس کی کامیابی کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے کیا اس کو پسے پشھ ڈال دے کیا اس کو یک سر نرزہ نظر انداز کر دے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں پیارے اسلام اس سلسلے اپنے طرز عمل کیسا ہے ہمارا ہم سب اپنا اپنا غور کر لیں کیونکہ ہمارا مقصد حیات و رضا الہی کا حصول ہے مگر افسوس صد افسوس ہم اس سے غافل ہو کر دنیاوی ترجیحات میں مگن ہو چکے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہم مسلمان ہیں اگر ان الفاظ کے معنی پر ہی غور کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں تو حکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا حکم دیا گیا ہے ہم مسلمان ہیں نا مگر افسوس کہ ہم دھن کی دھن میں دھن کہتے ہیں مال دھن کی دھن میں نہ صرف اپنے مقصد حیات کو بھول کر رحمت خداوندی سے دور ہو چکے بلکہ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو چکے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی صورت الحشر پاراٹھائیس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِكُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں وہی فاسق ہے ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے یہ قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا گیا معلومہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت کے مرتقب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور یوں اللہ عزیزہ و عزیزہ ان سے ناراض ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ یعنی وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا تو قبر اس کے کہ اللہ عزیزہ ہم سے ناراض ہو کر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کے لیے اپنے مقصد اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا خصوصاً جوانی کے پربہار ایام میں جب امنگ پرجوش عظم و حوصلہ جوان اور آزا میں قوت ہوتی ہے وقت کی قدر کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت کی عادت بنا لیجئے آج صحت کی نعمت حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ بڑھاپے میں ہمت جواب دے جاتی ہے اور بساوقات آدمی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے چنانچہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی آزم ہند حضرت اللہ مصطفی رضاقہ نوری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت تو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جھماں تم ہو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم جانتے کہ ہمارا جتنا ہی وقت گزر چکا وہ واپس نہیں آسکتا مگر جو وقت باقی ہے وہ ہماری دسترس میں ہے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لیجئے یہ سوچ کر عبادت سے مو موڑنا کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے بعد میں عبادت کر لیں گے یا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد عبادت کر لیں گے یہ سب نفس و شیطان کے وسوسے ہیں کیا خبر کہ آپ بڑھاپے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جائیں اگر آپ کو بڑھاپے تک مولت مل بھی جائے تو کیا یہ لازم ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی اس وقت کی عبادت سے اللہ راضی ہو جائے یاد رکھئے بڑھاپے میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے کی مثال اس خادم کی طرح ہے کہ جس کو اس کا مالک کہے کہ آج دن کے اجالے میں یہ فلان کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے بڑی توجہ والی مثال ہے کسی خادم کا مالک اسے کہے کہ آج دن کے اجالے میں فلان کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے خواہ دیگر کام کرو یا نہ کرو جس قدر اچھا کام کرو گے انعام کے حق دار ہو گے اور اگر کام درست انداز میں یا بالکل نہ کیا تو انعام سے محرومی کے ساتھ سزا کے بھی مستحق ٹھہرو گے خادم نے مالک کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کام کے مکمل ہو جانے کی یقین دہانی کروائی مگر غفلت کی بنا پر یا دیگر کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے اس ضروری کام کو بھول گیا مالک نے کہا کوئی اور کام چاہے کرو نہ کرو یہ کام دن کے اجالے اجالے میں کر دینا اس نے ہم ہی تو بھر لی لیکن اور کاموں میں لگا رہا مصروفیت کی وجہ سے اس کام کو بھول گیا اثر کے بعد جب سورج غروب ہونے والا تھا تو اچانک اسے یاد آیا کہ مالک نے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے فلان کام کرنے کا حکم دیا تھا یاد آتی اس کے ہاتھ پون پھول گئے جو کام پورے دن کا تھا اب دن کے اس تھوڑے سے حصے میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے بہرحال وہ ہر طرف سے غافل ہو کر اس کام میں مصروف ہو گیا اور جی جان سے کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح یہ کام مکمل کر لے اور شدت سے یہ خواہش کرنے لگا کہ اے کاش تھوڑی دیر سورج مزید ٹھہر جائے اور اسے کام مکمل کرنے کا موقع مل جائے کام یاد آ گیا وقت تھوڑا ہے اب تمنہ کرے گا کہ کاش تھوڑی دیر سورج ٹھہر جائے اے کام پورا کر لوں یا اس کا مالک اسے مزید ایک دن کا موقع دے دے تو یقیناً وہ اس کام کو پورا کر لے گا اور دیگر کاموں کی در بلکل آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غفلت پر افسوس کرتا جاتا کہ آئے افسوس وہ کیسے یہ بھول گیا حالانکہ اس کے مالک نے کام کے درست طریقے سے بجاوری پر انعامات کا وعدہ کیا تھا اب ایک تو ان انعامات سے محروم ہونا پڑے گا دوسرے مالک کی ناراضی کی صورت میں سزا بھی مل سکتی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جو آج پاک نولکھی کابینہ منڈی وار برٹن کے سفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہو اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے غور تو کیجئے بڑھاپے یعنی اپنی عمر کے آخری حصے میں خواب غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال بھی مذکورہ خادم جیسی ہے ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان کا وقت عطا فرمایا تاکہ ہم عبادت کے ذریعے رضائے خداوندی حاصل کر کے اخربی انعامات کے حق دار قرار پائیں مگر ہم میں سے اکثر لوگ جوانی دیوانی ہوتی ہے یا دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوب کر ایام زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں پھر جب زندگی کا سوری غروب ہونے پر آتا ہے تو گزرے وقت پر افسوس کرتے ہیں افسوس صد افسوس جب ہم دنیا کے قابل نہیں رہتے یا دنیا ہمیں دتکار دیتی ہے تو ربِ قدوس کا دریاد آتا ہے اور پھر ہر طرف سے مو موڑ کر زندگی کی آخری لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اے کاش اس جوانی کو گناہ اور فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے اللہ عز و عز کی عبادت و اطاعت اور اتباع سنت میں گزارنے کا ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہمیں ہمارے مالک نے دنیاوی زندگی میں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے بجا لانے میں کوئی کو تاہی نہ کرے ورنہ مذکورہ خادم کی طرح پشتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں مزید کچھ مولت مل جائے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے غافلین کا بھی تو ذکر کیا ہے نا جو موت کے وقت حسرت و پشتاوے کے ساتھ یہ کہتے ہوں گے اے اللہ تُو نے مجھے تھوڑی محلت کیوں نہ دی تھوڑی مدت اور محلت کیوں نہ دی میں صدقے دیتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا اس وقت بندہ تمنہ کرے گا مگر افسوس پشتاوے ٹھوٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھاپے یعنی عمر کے آخر حصے میں خوافے غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال ایسی خادم کی طرح ہے جس نے اپنا وقت غفلتوں میں گزار دیا اب مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اب تک جو ہمارا وقت گزرا اگر ہم اپنے وقت کے ضائع ہو جانے والے لمحات پر نادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی رہی نوقات کی تلافی ہو جائے اور بروزے قیامت بارگاہ خداوندی میں شرم سار نہ ہونا پڑے تو اپنے موجودہ وقت کی قدر کیجئے اور دن رات کارلمہ یاد خداوندی میں بسر کیجئے اور ہر صورت میں دل کی پراغندگی سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے اور فوراں یہ چند کام میں عرض کر رہا ہوں ان پر غور کریں یہ شروع کر دیں اگر واقعی پچھلے ایام کی غفلتوں پر ندامت ہے سب سے پہلے فرائض و واجبات کی آدائیگی کی پابندی کیجئے حرام کاموں سے بچنے کی نیت کیجئے پچھلے گناہوں پر توبر استخفار کیجئے بے حیائی و بے پردگی کے خلاف علاہ جنگ کرتے ہوئے آنکھوں کا کفلے مدینہ لگا لیجئے غیبت و چگلی اور جھوٹ جیسی بری باتیں سننے سے کانوں کی حفاظت کیجئے ہاتھ پاؤں کو اپنے کابو میں رکھئے برے فیل کی جانب نہ بڑھنے دیجئے حرام لکمے سے بچئے نیکی کا حکم دیجئے اور برائی سے منع کیجئے ہر کام میں اچھی اچھی نیتوں کی عادت اپنائیے خود کو بری نیت سے بچائیے جانے اور انجانے میں ہونے والے گناہوں کی بخشش کے لیے روزانہ بارگاہ خداوندی میں حاضروں کا توبہ کیجئے دل کو بدگمانی سے آزاد کر کے حسنِ زن کا معمول بنانے کی کوشش کیجئے ہر نیک معاملے میں ثابت قدمی اور استخامت اختیار کیجئے تقوی اور نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور اس پر گامزن ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی محول بھی ہے آجاؤ آجاؤ دعوت اسلامی کا مدنی محول تمہیں مقصد حیات سکھائے گا تمہارے وقت کو غلط استعمال سے بچائے گا آجائیں دعوت اسلامی کا مدنی محول اپنا لیجئے بارہ مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے صدای مدینہ بعد فضر مدنی حلقہ مسید درس چوک درس مدرسات المدینہ برائے بالغان میں شرکت کیجئے اور ہفتہ وار کچھ کام ہمارے ذمہ ہیں ان میں ہفتہ وار اجتماع اول تاخر یوم تاتیل اتقاف ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کیسٹ وی سیڈ اجتماع علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت اب اس کے ساتھ ساتھ مہانہ دو کام یہ اپنے اوپر لگا لیجئے ذمہ لگا لیجئے اپنے اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ مدنی نعمات اور مدنی کافلے میں عاشقہ نے رسول کے ساتھ شرکت کیا کریں انشاءاللہ یہ بارہ مدنی کام اپنائیں گے برکتیں برکتیں پا جائیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب جو آتا ہے خود بخود گناہوں سے بچنے فضولیات سے بچنے اور نیکی کے رستے پر چلنے کا ذہن بن جاتا ہے آئیے زمن میں آپ کو یہ وہ ہند کے ایک اسلام بھائی کی تحریر کا خلاصہ پڑھ کر سناؤں مرادہ بات یوپی ہند کے ایک اسلام بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے محول سے پہلے میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا نمازوں سے دوری فیشن پرستی بے حیائی کی نحوست میں جکڑا ہوا میری زندگی کے ایام جو یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض میں گریفتار ناک کی ہٹی بڑھ جانے کے ساتھ دل کی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے میں کافی عذیت کا شکار رہتا تھا بالآخر اس یاں کی تاریخ رات کے سیاہ بادل چھٹے ہوا یوں ابھی گناہوں میں ڈوبا ظاہری بیماریاں بھی باطنی بیماریاں لیکن ہوا یوں کہتے دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں مجھے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی عشقہ نے رسول کی صحبت کی بطولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنت ہو گئے راستے بر ڈال دیا الحمدللہ یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی کافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی بھی درست ہو گئی اور کچھ دنوں بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا بھائیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا محول اپنا لیں گے لیکن ہمارا وقت اچھا گزرے انشاءاللہ سنت ہوبری زندگی گزاریں گے اپنا کاروبار کام معاملہ جوب یہ بھی انشاءاللہ فکر آخرت میں گزرے گی تو جوب بھی اچھی ہو جائے نوکری بھی اچھے انداز میں حلال روزی کمائیں گے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چاند سنتیں اور عداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا راہ مدینہ کا مسافر کے پندرہ حروف کی نسبت سے چلنے کی پندرہ سنتیں اور عداب پارہ پندرہ سورہ بن اسرائیل آیت سینتیس میں ارشاد رب العباد وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اتراتا نہ چل دعوت اسلامی کے اشارتی داریں مقتبت المدینہ کی مطبوع بہار شریعت جل تین صفحہ چار سو پہنتیس پر فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک شخص دو چادریں اڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمانڈ میں تھا وہ زمین میں دھنسا دیا گیا وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساو کا چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یا میٹل کی چین ڈالیں لوگوں کے دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگزنا چلیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز اگر کوئی رکاور نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں نیچی نظریں کی یہ پور وقار طریقے پر چلیے کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرور نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں چلنے یا سیری چلنے اترنے میں احتیاط کی کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں یہ کتن غیر محذب طریقہ ہے راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا ناک سنکنا ناک میں انگلی ڈالنا کان خجاتے رہنا بدن کا محل انگلیوں سے چھڑانا وغیرہ تہذیر پر خلاف ہے پیدل چلتے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجئے مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کروسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجئے جس طرح سے گاڑیاں آ رہی ہیں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجئے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیے صحت الامکان روزانہ پون گھنٹا ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتوط المدینہ کی مطبع دو کتب تین سو بارہ صفات پر مشتمل کتاب بہار شریعت عصہ سولہ اور ایک سو بیس صفات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیعتن حاصل کیجئے اور پڑھئے سنتوں کی تربیت کے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقہ نے رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتیں اپنانے سیکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے آمین بے جاہن نبیشی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ صلو علیہ وآلہ وسلم